بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائی تھی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کے آزا حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جو شخص بہت زیادہ نیک ہوتا ہے دنیا میں نمازی پرہزگار ہوتا ہے اس کی زبان سے کلمہ تیبہ ضرور نکلتا ہے لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ نام نہاں نیک لوگ نمازیوں پرہزگار اپنے چھپ کے گناہ کرنے کے باعث ان کو آخری وقت میں کلمہ تیبہ نصیب نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ ہر وقت یہی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یا باری تعالی مرتے وقت ہمیں کلمہ تیبہ نصیب فرما کلمہ شہادت نصیب فرما ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گی بلکل سچا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کعبہ تلہ کا تواف کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کی دیوار کو پکڑ کے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے اور بار بار ایک ہی الفاظ دورا رہا ہے یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا وہ لگاتار ایک ہی دعا مانگتا جا رہا ہے سننے والے کو تعجب ہوا کہ آخر یہ ایک ہی کلمہ بار بار کیوں دورا رہا ہے لہٰذا اس نے پوچھا اسے کہ اے بندے کیا معاملہ تیرے پاس تیرے ساتھ ایسا خاص پیش آیا جو تجھے بار بار یہ دعا مانگنے پر مجبور کر رہا ہے اس بندے نے کہا میرا ایک بھائی تھا جو کہ بہت زیادہ نیک اور اچھی طبیعت کا مالک تھا حافظ قرآن تھا اس نے دس سال مسجد کی خدمت کی جب مرنے لگا تو اس نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ گواہ رہنا میں یہودی ہو کر مر رہا ہوں نعوذب اللہ اس کے بعد اس کے مر جانے کے بعد میرا دوسرا بھائی مسجد پر فائز ہو گیا اور امامت کرواتا رہا ازان دیتا لوگوں کی خدمت کرتا قرآن مجید کا حافظ تھا اور بہت زیادہ نیک تھا اس کا بہت زیادہ نام تھا لیکن جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے سب رشتے داروں کو بلایا اور بلا کر کہا گواہ رہنا میں نصرانی ہو کر مرنے لگا ہوں اور اسی طرح اس کی موت واقعہ ہو گئی ہم سب بہت حیران تھے اسی طرح میرا تیسرا بھائی اسی منصب پر فائز ہو گیا اس نے دس سال مسجد کی خدمت کی امامت کروائی اور اس کے بعد اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا اچانک بیماری لاحق ہو گئی اس نے ہم سب کو بلایا اور اسی طرح اس نے قرآن پاک کو منگوایا اور کہا کہ میں اس کتاب کا منکر ہوتا ہوں استغفراللہ اور کہا کہ میں یہودی ہو کر مرتا ہوں تو میں بس یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ یا باری تعالی میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہ کرنا جب مروں تو ایمان سلامت لے کے مروں اب یہاں پر ایک نکتہ سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا جو ہم ریاکاری کرتے ہیں ہم کسی کا حق غصب کرتے ہیں ریاکاری یعنی نماز پڑھیں نیکی کریں ہمیں اگر کوئی اچھا خواب بھی آ جاتا ہے تو ہم سب کو سناتے پھرتے ہیں پھر فلان آج بزرگ تھا وہ ہماری خواب میں آیا ہمیں جنت نظر آئی یہ کچھ بھی تو یہ ریاکاری ہے دو نفل بھی پڑھ لیں تو سب میں چرچہ کرتے پھرتے ہیں کسی کو چند پیسے دے دیں تو اپنی سیلفیاں بنا بنا کر سوشل میڈیا پر چڑھاتے ہیں تو یہ ہے ریاکاری پھر دوسرا گناہ چھپ کر گناہ کرنا لوگوں کے سامنے نیکی کرتے ہیں لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو چھپ کر گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے وہ تو ہر چیز پر ظاہر ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی انسان کو ایسے گھڑے میں لا کر پھینک دیتا ہے کہ پھر بندہ وہاں سے نکل نہیں سکتا تو ہر وقت اللہ سے توبہ کیا کریں اس وقت سے ڈرا کریں کہ جب موت آئے گی آج میں آپ کو ایک ایسا کلیمہ بتاؤں گی کہ اللہ کے پاس اگر آپ یہ امانت رکھوا دیں تو بس ہر کام کا بیڑا پار ہو جائے گا آج ہی کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کے پاس امانت رکھوا دیں کہ ایک بار کلمہ تیبہ پڑھ کر اللہ سے عرض کیا کریں کہ اے اللہ میں یہ کلمہ تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں جب میرا آخری وقت آئے تو میری یہ امانت مجھے لوٹا دینا اللہ سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں اس عمل کے کرنے والے کو آخری وقت میں ضرور کلمہ نصیب ہوتا ہے اور جو بندہ اگر ایک لاکھ مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھ لیتا ہے ایک مہینے کا حدف بنا لیں سارے گھر والے مل کر ایک لاکھ مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھ لیں پھر دیکھئے گا آپ کے گھر میں سکون ہی سکون ہوگا عزت ملے گی وقار ملے گا آپ کی ہر خواہش جس کی نیت آپ دل میں رکھ کر وہ کلمہ تیبہ کا ورد کریں گے اللہ پاک آپ کی وہ خواہش پوری کر دے گا آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی یہ ہمارا آج کا عمل جو میں آپ کی خدمت میں ضروری سمجھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن تو یہ کلمہ تیبہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کو بھی آپ نے اس کی ترغیب ضرور دلانی ہے کیونکہ جب تک ہم کسی نیکی کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہیں اس نیکی کا ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو نیکی اگر پھیلائیں گے تو آپ کو دگنا سواب ملے گا اور اگر نہیں پھیلائیں گے تو وہ آپ تک ہی رہ جائے گی تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا اور انہوں نے جنہوں نے درود پاک مجھے تحفتاں پیش کیا اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے آپ کے روزگار میں برکت عطا فرمائے میری بہن ہیں زرینہ بی بی آپ سب ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک ان کے کاروبار میں بہتری عطا فرمائے افضل خان ہیں اور محمد رشید ہیں منور خالد ہیں محمد رشید میمونہ ہیں رزا شیخ ہیں بلال ہیں رابل ہیں اور اس کے بعد محمد قدیر ہیں سمرین فاطمہ ہیں زاہدہ ہیں اور سلیم اللہ ہیں اور اس کے علاوہ رابعہ بھی ہیں اللہ پاک آپ کے بچوں کو صحت عطا فرمائے آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کو دشمن کے نقصان سے بچائے آپ کی حفاظت فرمائے تو بہت بہت شکریہ آپ کے کمرس کرنے کا درود پاک بھیجنے کا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہوں ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں ایو فی امان اللہ